یہ الفاظ کہنا ہے جی باب بیٹر شاہی کوئی نہیں ہے ان اس طرح کی باتیں ہیں یہ پھر کیسی دیکھیں اس بارے میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کسی بھی شخص نے کسی بھی حالت میں کوئی کچھ کہا ہو ہمیں اس کا پورا کرائیٹیریا اس کا سیاہ کو سباک اس کا کلام اس کا لہجہ اس کے باتوں کا اتار چڑھاؤ وہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کس زمن میں یہ جملہ کہا ہے تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات کے سامنے ایک موجود کے سامنے جو ہمارا خدا ہے اور خالق ہے اس کے سامنے مخلوق واقعا کوئی شائع نہیں ہے کوئی شائع نہیں ہے یہ بات سمجھ لینے چاہیے سب لوگوں کو لیکن جب ہم کمپیرٹیو سٹڈی کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس کے مقابلے میں کیا چیز ہے تو اگر تو کہا گیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں کیا اختیارات اور صفات ربانیہ کے مقابلے میں ہیں تو مخلوق کے ہی نظر نہیں آتی ہے یہ ایک بڑی فلسفے کی بات نہیں ہے مولی سی بات بھی غور کرے خالق اور مخلوق لفظ ہی جدہ جدہ ہیں خالق کے بعد پھر کوئی مخلوق نہیں ہے لیکن جب آپس میں ہمارا تقابل ہوگا تو وہاں اس میں مراتب دیکھا جائے گا کہ درجہ با درجہ کس کی کیا اسلام میں اہمیت ہے اسلام میں سب لوگ کی اہمیت ہے مفسرین و محدثین و فقہاء مجاہدین و زائدین و عابدین اور صوفیاء یہ سب لوگ اپنا مقام رکھتے ہیں اور اپنا کام رکھتے ہیں ہاں ان کے کام میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کام وہ خراب کرنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں دوسری بات اگر یہود و نصارہ نے ہمارے پیارے پیغمبر کا علم حدیث خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا ان کی دست گرد سے یہ باقی دین کے شعبے بچ گئے ہوں گے یہ بات